بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھی کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ سب کی نمی عمد کرے آمین سم آمین انہیں نیک دعاں کے ساتھ آج کے مزیدار بھی لوگ کرتے ہیں اور شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ ہمارے سارے کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں اچھا جی آج سے ایک نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کیا کام ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میرے پیارے بہن بھی کچھ دن پہلے ایک ماں جی کو میں نے ایک ہینڈ پمپ لگوا کے دیا تھا وہ بیوہ ماں جی ہیں اس کی نوجوان بچیاں ہیں اچھا جی وہ ہینڈ پمپ میں نے کس کی طرف سے لگوا کے دیا تھا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ایک ہماری بہت اچھی سسٹر ہے اور ایک ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں وہ اپس میں دونوں میان بیوی ہیں اور وہ دونوں بارلے ملک پہ رہتے ہیں میں نے اس ماں جی کو ہینڈ پمپ سسٹر اور بھائی کی طرف سے لگوا کے دیا تھا بھائی اور سسٹر نے پیسے بھیجے تھے اور ماجی نے کہا تھا بیٹا میں ایک بیوہ خاتون ہوں اور میری نوجوان جتیم بچیاں ہیں تو میرے گھر کا واش روم نہیں ہے کافی مشکل ہوتی ہے کافی پریشانی ہوتی ہے ظاہر ہے جس کے گھر میں نوجوان بچیاں ہو اور سر پہ کوئی مطلب آسرا نہ ہو اور گھر میں واش روم نہ ہو تو ظاہر ہے مشکل تو ہوتی ہے تو جس بھائی اور سسٹر نے نلکہ عثمان جی کو لگوا کے دیا تھا تو انہوں نے کہا ہے مجھے بھائی آپ جائیں ان کو واش روم بھی بنوا کے دیں اس کا سارا خرچہ ہم کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے تو آج سے میں ان کے گھر سوری گھر کا نہیں ان کے واش روم کا کام شروع کروا رہوں اور سارا خرچہ سسٹر اور بھائی کر رہے ہیں اچھا جی کل میں نے سارا سمان ادھر جا کے ڈال دیا ہے مستری کو لے گیا ہوں بتا دیا ہے یہاں پہ واش روم بنانا ہے ایسے بنانا ہے سارا کچھ میں سمجھا دیا ہے مستری بھائی کو اور صبح کے مستری بھائی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے کہا لے گئے کہ بھائی میں وہاں پہ پہنچ چکا ہوں اور میں کام شروع کروں میں نے کہا بھائی آپ کام شروع کریں میرے ایک دو کام ہیں میں یہ کام کر کے یہاں سے فری ہو کے میں ادھر آ جاؤں گا اور ویڈیو بنا لوں گا آپ کام شروع کریں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں تو آپ سب نے مارے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں میرے ایک دو اور کام ہیں میں وہ کروں گا اور اس کے بعد پھر ادھر جاؤں گا اچھا جی جو میں نے اور کام کرنے ان کی تو ویڈیو نہیں بناوں گا لیکن میں جس کام کا ذکر کر رہا ہوں اس کی ویڈیو میں ضرور بناوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ادھر جانے سے پہلے آپ بیگم صاحبہ سے بھی دعا سلام کر لیں ہلو ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری پیاری سی یوٹی فیملی تو کیسے ہیں آپ امیل کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدلہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو بیلوگ بنانا بہت ہی مشکل ہے نبی دلیلہ کب سے ٹرائے کر رہے تھے میں کیسے بیلوگ بناؤں کیسے تو میں اس کو دیکھ رہی تھا بچوں کا دودھ بوائل کر رہی تھی میں اس کو دیکھ رہی تھی آج میں اس کو نہیں یہ خود سے بنائیں گے کبھی کبھی ذہن پہ نہیں آتی بات ہے چلے میں ٹھیک جا رہا ہوں پھر انشاءاللہ واپس ہوں گا ملے گے اوکے اوکے جی ماشاءاللہ یہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں اور گھر میں نکلنے سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے ماں جی کو نلکہ لگوا کے دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے نلکہ لگوا کے دیا تھا اور نلکہ لگا تھا اس نام سے یہ دیکھیں اور اسی ماں جی کو ہم وائش روم اور ٹوائلٹو پر واکے دے رہے ہیں یہ سامنے ماں جی کھڑی ہے اور یہ سامنے ماں جی کا گھر ہے اور یہ ہمارا کام ہو رہا ہے اسلام علیکم مستاجی بھائی سب کیا حال ہے ٹھیک ہو مستری بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب کیاریت سے ہیں آپ الحمدللہ بھائی ٹھیک 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 میرے پیارے بہن بھائی یہ دیکھیں یہ سامنے ہمارا کام ہو رہا ہے اچھا جی یہ کھلا ڈھلا ہم نے کیوں رکھا ہے کیونکہ نہانے والا سسٹم بھی اسی میں ہوگا اور سٹیپ بنا ہوا ہوگا فلاش بھی اسی میں ہوگا اچھا ٹوائلٹ بھی اور وائش روم بھی اچھا اس کے بعد یہ سامنے مستری بھائی لگے ہوئے ہیں کام کو اور یہ میری طرح میرے مزہور بھائی چلیں جی ماشاءاللہ اور یہی ماں جی ہیں کہ ماں جی کی نوجوان بچیاں ہیں اور میرے خیال میں بچیاں تو اندر ہوگی اسلام علیکم ماں جی ماں جی کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا صحت بھی ٹھیک ہے اور یہ میری بہنیں ٹھیک ہیں چلیں اللہ پاک سلامت رکھے اور سنائے آمین 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 جی جی بالکل سنائے ماں جی کیسا گزر ہے ماں رمضان ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا میری بہنیں کی دینے ہیں اب جی اندر بیٹھیں اچھا اندر بیٹھیں صحیح ہو گیا روزے ہیں روزے رکھ رہے ہیں سارے روزے سارے سامنے پوری روز رکھ رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے چلیں ماں جی بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اچھا بھائی صاحب دروازہ کی سائیڈ پہ لگے گا اچھا یہ سامنے دروازہ ہوگا یہاں سے مطلب پانی یہاں سے بھر کے اور ادھر آ سکتے ہیں یہ بہتر ہو گیا کام صحیح ہو گیا جی مستری بھائی کتنے دن لگیں گے تقریباً کام پہ چھے دن چھے دن لگ جائیں گے چلیں جی کام تسلی سے کرنا ہے کام اچھا کرنا ہے سمجھ آئی ہاں اچھا اچھا مستری بھائی وہ گٹر کی سائیڈ پہ بنے گا گٹر یہ سائیڈ اچھا اس سائیڈ پہ گٹر بنے گا صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی بہت اچھا ہے اچھا جی میرے پیارے بہن بھائی میں کل آیا تھا ادھر میں نے آکے یہ سمانے در آکے رکھا تھا یہ اینٹیں اور یہ ٹائل سیمنٹ اور ٹی آر اور اس کے بعد بجری تو سریعہ یہ کل میں آکے ادھر مطلب سارا کچھ مکمل کر کے گیا تھا تو آج مستری بھائی ماشاءاللہ کام پہ لگ گیا ہیں اچھا مستری بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے ہاں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا ابھی میں جا رہا ہوں اور میں نے ابھی جانا ہے ادھر جا کے راشن پائے کروانا ہے تو پھر آپ انشاءاللہ کام کریں تسلی سے ہیں اچھا کام ہونا چاہیے اور اسی سائیڈ پہ گٹر بنائیے نا چلیں صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا جی